اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یعنی تین لوگ ایسے ہیں جو کبھی بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ تین لوگ کون سے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نبی قدیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس شخص میں ہو وہ کبھی بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا یعنی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ تین چیزیں کون سی ہیں دھیان سے سنیں نمبر ایک جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبریں دے یعنی جو اپنی اکل سے آنے والی باتیں بتائے آئندہ کی باتیں بتائے یا کوئی غیب کی باتیں بتائے تو وہ کبھی بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا نمبر دو جو فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے اور نمبر تین جو بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے جیسا کی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور گھر سے نکلتے بک چھینک آ جاتی ہے تو وہ سفر سے رک جاتے ہیں کہ اب چھینک آ گئی یہ بدشگونی لیتے ہیں چھینک سے یا پھر اگر سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی بلی راستہ کار دیتی ہے تو سفر سے رک جاتے ہیں کہ اب بلی نے راستہ کار دیا اب کچھ گلت ہونے والا ہے تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں بھی یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا یعنی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ میں بھی ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی خرابی ہے تو آپ اسے فوراں صدار لیں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین موسیقی